پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نائنٹی تھری یا نائنٹی ٹو کا واقعہ ہے تو میں طیبہ مسجد بلاغ ڈی نارتھ رازم آباد کراچی پاکستان یہ وہاں پہ میں امام تھا تو غالب ایٹی نائن میں میں وہاں امام لگا تھا تو وہاں میں امام اور خدیب تھا تو یہ نائنٹی ٹو اور تھری کی بات ہوگی تو گئے کہ شروع کے دو تین سالوں کا یہ واقعہ ہے میں وہ پانچ وقت کا امام بھی تھا خطیب بھی تھا نماز پڑھاتا تھا اور طیبہ مسجد بلاغ ڈی نارتھ رازم آباد کراچی پاکستان یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے تو وہاں پر یہ سلسلہ چلتا تھا اب ظاہر ہے کہ میں نیا نیا وہاں امام ہوں تو وہاں جو مختدی ہیں مختدی ہر مسلک کے ہر فرقے کے ہیں تو ہر بندہ فائنڈ اوٹ کرنے کوشش کرتا ہے کہ میں کس مسلک و فرقے کا ہوں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں مسلک و فرقوں کا قائل نہیں ہوں تو بس وہ میں حضر کی امول امت مجدد ملت مولانا شوالی تھانوی رحم اللہ تعالی کا وہ موقف کہ آپ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ اس پہ عمل کرو آپ کی اپنے اپنے علمی دلائل ہے اپنی منزل پہ چلتے رہے دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے نتیجہ یہ کہ آج ہمارے ہندو پاک میں اس لوٹ کسوٹ کی وجہ سے جائے وہ لیک پولنگ وہ یہ بریلوی یہ دیوبندی یہ لدیز یہ چکڑا علیوی کر کر کے کیا ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کے ٹانگیں کھیج رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ پورا دفانے بتتمیزی ایک دوسرے پگڑیاں اشالتے ہیں اور پھر اس فرقہ واریت کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچتا ہے تمام طریقیاتی منصوبے علمی اور روحانی اور مادی سارے کے سارے سبوتاز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انسان عدافتیں پیدا کرتا ہے کی نابغ سے دل گندے ہوتے ہیں تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں میں اپنے صاف دل کے ساتھ اپنی منزل پہ چلتا ہوں اور یہ کہتا ہے جس فرقے جس مسئلے کے جو اہلِ آپ کو علماء ہیں ان کی حفاظت فرما ان کے فیضان کو عام فرما یہ تو جمعوں میں میں دعائیں کرتا ہوں تو خیر اب میں جوہاں امام تھا اب لوگ آ کے سوال کرتے تھے تو جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ بڑے اہمے لوگ وہاں پہ جوہے وہ نواز پڑھا کرتے تھے اس مسئل میں تو بڑے معروف معروف نام ان میں تو وہ وہاں نواز پڑھا کرتے تھے اور لوگ بھی تھے تو یہ اس طرح کے سوالیں مختلف کرتے رہتے تھے مجھے میں حکمت محبت سے سب کو جواب دیتا تھا اور ماشاء بڑا کامیاب گویا کہ میرا کیریئر وہیں سے میرا کیریئر بنا تو گویا کہ وہ بڑا میری زندگی کی اہم دین ہے سیکھنے سکھانے کے تو ایک دن مغرب کی نواز سے میں فارغ ہوا تو مجھے جو ہے ایک شخص عشاء کے نواز سے عشاء کے نواز سے فارغ ہوا تو ایک صاحب مجھے ملے اسلام علیکم وآلہ وسلم کہاں ملے کہ میں اپنے گھر آ گیا میں گھر جب آ گیا تو پیچھے سے بیل بجائی کسی نے جب بیل بجائی تو میں نے اوپر سے دیکھا تو اپنے ٹیریس سے تو نیچے کو ساب کھڑے میں خیر نیچے چلا گیا الگ الگا ہندیرہ ساتھ اور میں گئے جی کہاں جی امام صاحب آپ سے ایک سوال کرنا میں کیا کہا جی میں ابھی مسجد میں میں نے نواز پڑھی ہے یہ طیبہ مسجد میں آپ غالبین امام ہیں وہاں تو وہاں میں نے نواز پڑھی تو وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے تو تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے تو ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ الصلاة والسلام علیکہ کہا یا رسول اللہ کہ یہ جو صلاة والسلام ہے یہ پڑھنا صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں کہتا نہیں نہیں پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے انہوں مجھے یوں ڈانٹا کہ یہ نہیں پڑھنا مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة والسلام ہے اور وہ کیوں منع کر رہے ہیں وہ کہتا نہیں پڑھنا اور یہ نواز والا دردرد عبرہیم یہ پڑھا کرو کہتا وہ تو خیر میں پڑھتا ہی ہوں لیکن یہ بھی میں نے ایک بزرگ تھے ملیر کے اندر میں نے ان سے سنا تھا کہ صلاة والسلام والی کا یا رسول اللہ جو ہے یہ صلاة والسلام پڑھا کرو تو میں پڑھتا ہوتا تھا تو میں ان کی تعلیم میں بیٹھ گیا تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھ لیا یہ بات اس نے کہی تو مجھے جب انہوں یہ جواب دیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں اپنا کہتا ہے تعارف یہ کراتا ہوں کہ وہ شپ ہوتا ہے نا شپ شپ کے اندر جو ہے نا وہ میں کیپٹن ہوں وہ جو شپ چلاتے ہیں میں کیپٹن ہوں شپ کے اندر تو آج کل چھٹیوں پہ آئے ہیں کیونکہ ہمیں چار پانچ مہینے کی چھٹی ملا کرتی ہے تو میں چھٹیوں پہ آئے ہیں میں یہی پیچھے گلی میں رہتا ہوں کہتا ہے یہ سوال ہے میرے تو آپ کیا کہتے ہیں اچھا میرا تو مزاج یہ تھا کہ میں محبت سے اور حکمت سے علمیت سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کسی کا دل ٹوٹے نہ دل خراب نہ ہو لیکن منظر بھی مل جائے تو میں نے کہا اصل بھی بات یہ کہ یہ آپ نے جو صلاة و سلام کا پوچھا الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ اچھا مجھے یہ بات تو پتا تھی کہ یہ صلاة و سلام بھی کانٹرورشہ بنایا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ تو ہر جگہ پڑھتے ہیں اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھیں جیسے تولیہ جماعت والوں منع کر دیا اب میں خود جائے اور میں دیوبند کا شاگرد ہوں اور دیوبندی مسلک کا آدمی ہوں اب میں اس کو لیکن صلاة و سلام کا معاملہ ہے اور نزاکت اس میں بہت ہے اس کے اندر کسی کسی کوئی بیعد بھی کیا اس کا تصور بھی آپ کی ایمان کو لے اڑے گا تو میں نے اسے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے انہوں نے جو تمہیں کہہ دیا کہ نہیں یہ پڑھنا وہ اصل میں کسی ان کا مقصد یہ نہیں خدا نہ خاص تھا وہ صلاة و سلام کا انکار کر رہے ہیں اصل میں بات یہ کہ یہ صلاة و سلام جو ہے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ کا یہ صلاة و سلام اتنے اونچے درجے کا ہے اتنے اونچے مقام کا صلاة و سلام ہے کہ یہ روزہ اقدس پر جا کر ہی پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر اس کا مقام بہت اونچا ہے لہذا بہت اونچے مقام پر ہی پڑھا جاتا ہے چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روزہ اقدس پر موجود ہیں وہاں جا کر ہی ہر آدمی پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ تو میں نے کہا ہر آدمی وہاں پڑھتا ہے کیوں میں نے کہا دیکھو جب کوئی عبادت بہت عالی اور خاص ہوتی ہے اس کے شرائط بھی عالی اور خاص ہوتی ہے میں کہا جمعہ دیکھو جمعہ ایک بہت سپیشل عبادت ہے لہذا اس کی خاص شرائط ہیں کہ وہ جمعہ کے دن میں اور زور کے وقت میں اور ان شرائطی جامعہ مسجد میں اور اس طریقے سے ادا کی جائے گی میں کہہ آپ گھروں میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے جہاں چاہے جمعہ پڑھ دیا بغیر خطبشک میں پڑھ دیا نہیں اس کی شرائط ہے تو میں کہہ اسی طریقے سے لیکن زورہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعہ زور سے بڑھ کر ایک خاص عبادت ہے تو اسی طریقے سے عید کی نماز میں کہہ سپیشل خاص عبادت ہے وہ خاص دن میں خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ اسی وقت پڑھی جاتی ہے یہ نہیں کیا آپ روضانہ ہی پڑھتے رہو نہیں ہوگا بلکل اسی طریقے سے میں کہہ حج کی عبادت کچھ اونچی عبادت ہے لہذا اتنی خاص عبادت ہے جنگی میں ایک دفعہ اس کے لئے اللہ تبارک وطالعہ خاص شرائط رکھی ہیں کہ وہ مکہ ہی کے اندر ہوگی اور ان شرائط کے ساتھ ہوگی ان ایام میں ہوگی روزب کر بھی نہیں سکتے آپ سوچیں یار آج کا رشن یہ جا کے میں مینہ عرفات گھوم کے آجاتا ہوں وہ عبر سہر و سویات ہوگی آج نہیں ہوگی میں کہہ بلکل اسی طریقے سے السلام علیکہ یار رسول اللہ کا جو دروشیف ہے یہ اتنا عالی اور عرفہ مقام کا ہے کہ جس کو صحابہ اکرام اپنے زبانوں سے نبی کی موجودگی میں پڑھتے رہے ہیں یہ وہ صلاة و سلام ہیں اور نبی سنتے تھے السلام علیکہ یار رسول اللہ صحابہ بول رہے ہیں کتاب و حدیث کتاب میں مارا ہے لیکن یہ اتنی اونچی درجہ کا دروشیف یہ اونچے مقام یعنی روزہ اقدس پر ہی جا کے پڑھا جاتا ہے اس کے وہ عداب ہے یہ کسی اور مقام پر پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ اس صلاة و سلام کے دروشیف کی اس عظمت کا لیاز نہیں کر پائیں گے تو ان تبلیغی جماعت و جو آپ کو منع کیا ہے کہ نہیں پڑھنا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نہیں پڑھنا بھئی یہ بہت اونچے درجہ کی گوہی کی عبادت ہے یہ روزہ اقدس پر ہی جا کے پڑھنی ہے یہ وہاں پہ کرنا ہے درجہ کا پڑھیں اور وجہ یہ پھر میں کہ اس کے اندر کانٹروورسی شروع ہوتی ہے دوسری کہ جو مسالک کے اندر پیدا ہوتی ہے میں کہ اس کے اندر میں نہیں جاتا لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ السلام علیہ کے یا رسول اللہ اونچے درجہ کا دروشیف ہے وہ بہت اونچا مقام جو روزہ اقدس کا ہے وہاں پہ پڑھا جاتا ہے اچھا وہ اتنا خوش ہوا کہتا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا کہ جب میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہے کہ یہ اس مقام ہی کے لئے خاص ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزاک خیر دے اور میں خام کو ان کے بارے میں جماعت کے لوگ بہت کے وہ چلے عام لوگ ہیں جو دین سیکھنے نکلے ہیں انہوں نے جو سنا تک کہہ دیا اس کے حقائق آپ کو نہیں سمجھا سکے کوئی بات نہیں یہ انہوں نے اسلام کیا اور اسلام کر کے چلا گیا وہ چلا گیا اب عیشہ کے بعد کا وقت تب میں پھر گھر آیا اور اس کے بعد میں لیٹ گیا میں جب سو گیا تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس جواب کی تائید فرمائی اور مجھے گلے لگایا گلے لگا کہ مجھے اتنا چومہ اتنا چومہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے ادھر چوم رہے ادھر چوم رہے ماتہ چوم رہے گالے چوم رہے بار بار چوم رہے سر چوم رہے اتنا آپ بہت سا فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ اس کو نطفہ لذل یاد آتی ہے تو میں وہ لرنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قدر پیار کر رہے ہیں مجھے اور آپ کے میں آپ کے بدنے کی خوشبو یوں لے رہا ہوں جیسے اپنی ماں باپ کے سینے سے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے وہ خوشبو میں لیتا اور یہاں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آلی ہے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ نے مجھے چوما اور اس قدر میری تحسین فرمائی اور اتنے خوش ہوئے اور بار بار جو مجھے جو ہے وہ بڑی محبت اور تحسین کی نظر سے دیکھا اور جہاں مجھے شاباج دی کہ بھی تم نے جو جواب دیا ہے بہترین شاندار بات کی اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں جب صبح اٹھا ہوں تو اتفاق ہے کہ خواب میں کوئی مجھے چوم رہے ہیں تو میں خوشی سے رو رہا تھا تو میں اٹھا تو میری داڑی اسی در تر ہے اور میں رو رہا ہوں میں اٹھا تو گھر والے کہتے خیریت میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے بڑا جی اور رات کا واقعہ میں نے بتایا ہی تھا ان کو تو اس کے بعد رات یہ دیکھ صبح یہ رات کو خواب دیکھ لیا تو فجر پڑھ کے ہم فورا جائے وہ دستگیر چودہ نمبر فلا مسجد وہاں میرے والدی نسبتی میرے پیرو موشد شہید اسلام حسن اولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید قدی سے ضرور وہ تھے تو میں نے کہا میں ابا جی کو جا کے بتاتا ہوں تو میں فورا جب وہاں پہنچا فجر کے بعد ان سے ملاقات کی تو وہ سار قصہ میں نے سنایا ہے میں نے کہا ابا جی میں نے یہ رات ایک بندہ ہے اس سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے یہ آگے سے یہ جواب دیا تو رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے مجھے سینے سے لگایا اور اتنا چوما اتنا چوما تو ابا جی اتنے خوش ہوئے خوشی کہ آپ کا چیرہ تم تم آ گیا فرمانے لگے تم نے تو ایسا شاندار جواب دیا ایسا شاندار تو امام رومی نہیں دے سکا کہا کہ امام رومی نے بھی اسی طرح کی بات جواب دینے کوشی کی ہے لیکن امام رومی سے زیادہ خوبصورت مثالیں تم نے پیش کی انہوں نے جو مثال پیش کی وہ مجھے بتائی والی صاحب بھئی شہید نے کہ امام رومی نے یہ مثال پیش کی لیکن فرمایا کہ وہ بھی اس درجہ کی مثال پیش نہیں کر سکا جیسے تو نے یہ مثالیں پیش کی اور تُو نے اس دروشیف کی عظمت کو جس طریقے سے کھولا ہے کہا کمال کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق قبول ہو گیا تمہارے جو بہت خوش ہوئے اور حضرت خاص کچھ مجھے پھر خاص دروشیف اور معاملات جو ہے مجھے ودیت کی ہے کہ آج میں تمہیں یہ خاص دروشیف تمہیں تحفہ دیتا ہوں تو خاص مجھے دروشیف ملے کہا یہ پڑھو پس منزلیں ہی منزلیں تو خیر اس کا پھر میں اتمام کرتا رہا ہوں کرتا ہوں تو مطلب کہنے کا یہ میرا جو ہے زندگی کا بہت بڑا ساسا اور پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات پھر تو ماشاء اللہ سمجھو انگلی پکڑ کی چل رہے ہیں تو پھر تو الحمدلہ اللہ کی رحمت لیکن میں ظاہر ہے اپنے اس طرح کے خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتا ہوں بیان نہیں کرتا اور لوگ میرے بارے میں دیکھتے ہیں وہ میں سن لیتا ہوں لیکن خود یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ لیکن یہ کہ آبیتی کے اندر ایک بڑا اہمیت کا حامل یہ ایک مسئلہ تھا اور بہت اہم ٹاپک تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوا دوسرے دن اثر کے بعد وہ صاحب پھیر آئے کہنے لگی جیس السلام علیکم رات جب آپ نے مجھے جواب دیا تھا نا اچھا رات بھی اس نے مجھے کہا کہ حضرت لگتا آپ کے پیر کامل ہے اسے مجھے یہ بات کی لگتا آپ کے پیر کامل ہے یہ پیر کامل کا فیض ہے یہ کیا جواب دیا آپ نے یہ پیر کامل کا فیض ہے یہ کہہ کے چلا گیا تھا اگلی دن اثر میں آیا اثر کی نماز پڑھی مسافہ کیا کہ حضرت مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے پیر کامل ہیں مجھے آپ اپنے پیر و مرشد کے پاہ لے چلیں مجھے ان سے بیعت ہونا ہے اچھا میں نے کہا اچھا میں نے کہا چلو میں نے تیار کیا میں نے کہا آج مغرب پڑھ کے ہم چلتے ہیں مغرب کی نماز میں نے تیبہ مسجد میں پڑھی اور ان صاحب کو میں لے کے چلا میں دستگیر چودہ نمبر ابباج شہید کے پاس آ گیا تو ابباج مغرب پڑھا کے جو گھر چلے گئے تھے تو میں گھر پہنچ گیا تو میں نے کہا ابباج جو ایک صاحب ہیں تو وہ آئے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں اچھا مجھے پتا تھا ابباج شہید جو ہے وہ داڑی منڈوں کو بیعت نہیں کرتے داڑی والا ہو داڑی منڈے کو بیعت نہیں کرتے بلکہ نوجوانوں کو تو کہتے چار مینے پہلے تبلیغ میں لگا کے آؤ چار مینے لگاؤ پھر بیعت کروں گا اب لیکن اب اس سے درخواست کی اب جو ہے وہ بیٹک کھول دی بیٹک میں بٹھا دیا تو ابباج جو آ گئے تو وہ کیپٹن صاحب ملے بیٹھ کے میں کہا ابباج یہ صاحب ہے کہ یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو حضرت فرمائے کہ اچھا اچھا مزید کی بات میں نے وہ جو واقعہ ابباج جی سے شیئر کیا تھا میں نے صبح میں یہ بتانا بھول گیا کہ ابباج یہ وہی آدمی ہیں یہ وہی صاحب ہیں میں نے کہا بتاؤں گا تو لیکن وہ ابباج جی آ گیا پھر ان کی ایک احبت پھر وہ مہمان بھی آ گیا تو میں بتا نہیں پایا کہ ابباج یہ صاحب نے جو سوال کرنے ہے میں کہا چلو میں بیعت ہو جائے پھر بتاتا ہوں تو ابباج جی نے کہا بیعت تو حضرت نے دیکھا اس کے چہرہ دیکھا دیکھا تو حضرت یوں دیکھا چہرہ دیکھا تو میری طرف دیکھا تو میں نے کہا ابباج جی یہ بیعت ہونے کی بڑے خواہش مند ہیں تو بیعت کر لیں انشاءاللہ جو ہے یہ داڑی رکھ لیں گے مجھے پتا تھا کہ حضرت یہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے تو حضرت ان کو دیکھا ہامیاں داڑی رکھنے گہر کرتے ہو تو مولانا منید سفارش کر رہے ہیں پھر میں تمہیں بیعت کرتا ہوں کہا جی حضرت جی حضرت بلکل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت چہرے پہ سجاؤ گے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ کیسے تیہ ہوگا تو داڑی رکھو گے نا کہا جی جی میں اہد کرتا ہوں داڑی رکھوں حضرت نے ہاتھ میں ہاتھ لیا بیعت کیا بیعت کرنے کے بعد یا اس نے کہا جی معاملات حضرت بھر تمہارے معاملات سوائے دروشیف کے کچھ نہیں ہے تم نے شب و روز صبح شام دروشیف پڑھنا ہے یعنی اب آپ دیکھیں کیسی بزرگوں کا کشف ہے حالانکہ ابھی بتایا نہیں اچھا وہ صاحب زہر ہے کوئی ایک ایسے مکتبہ فکر یا ایک ایسے مول سے آتی جو صلاة و سلام دروشیف کے بڑے عاشی دیوانے تھے تو حضرت نے بھی اتفاق سے یہ کہا کہ آپ نے ہر بر دروشیف پڑھنا ہے حالانکہ جانتے ہیں بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے حضرت یہ بات کہی تو وہ بڑے حیران ہوئے کیپٹنر صاحب کہ جی حضرت حضرت نے فرمایا کہ خادی وقت میں ہر بر دروشیف پڑھنا ہے اور تمہیں ہر پندرہ دن میں مجھے آ کے رپورٹ دینی ہے آپ یقین کریں وہ ڈیپ لاک میں رہتا تھا اس نے میں نمازوں میں آتا تھا اس نے دروشیف پڑھنا شروع کر دیا دروشی پڑھتا ہوں اور دروشی پڑھتے پڑھتے اتنی لذت اب تو محسوس ہونے لگیا ہے کہ کسی وقت بھی دروشی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اس کی حقیقی چاشنی محسوس ہوتی ہے اور آپ یقین کریں وہ ڈی بلاک میں فرماد پہ چل رہا ہوتا تھا سڑک پہ اور یہ دیوانوں کی طرح سر نیچے ہوتا تھا اللہم صلی اللہ محمدی وعالی آلی محمد یہ بس یہ آشتہ آشتہ اس کی داڑی بڑھ گئی اس کا جناب جناب لمبا کرتا اور اس کی سر پہ ٹوپی اس کا ہلیہ ہی سنت کے اندر بدلتا چلا گیا اور ابھی میں سمجھتا تین یا چار ہفتے ہی گزرے ہوں گے اس کی زندگی بدل گئی اتنی داڑی پندر دن کے بعد حضرت کو ملا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کون کہ حضرت میں وہی ہوں جس کو آپ نے صلاح و سلام پڑھنے کا کہا ہے بس صلاح و سلام نے بھی زندگی بدل گیا ہر وقت نوشی پڑھتا ہوں اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور مجھے آکے جب وہ بجی نہیں ہے ان کو معمولات دیئے تو باہر جب ہم نکلے گاڑی میں آ رہے تو کہنے لے گا حضرت واقعی آپ کے پیر کامل ہیں آپ کے پیر کامل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نظر کرم ان کے اوپر کہتا ہم سمجھتے تھے کہ یہ آپ لوگ صلاح و سلام کا درس نہیں دیتے یہاں تو ہی صلاح و سلام سارا یہاں آپ کے پیر و مرشد میں صلاح و سلام ہی دیا اور صلاح و سلام کی آپ نے جو حضرت بیان کی کہتا ہم نے کبھی سنی نہیں اور آج ما شاء اللہ صلاح و سلام کہاں سے کہاں مجھے پہنچا رہا ہے اور وہ ما شاء اللہ آج بھی ما شاء اللہ اسے پھر اپنے بچوں کے لیے اس سے دعائیں کرائیں ان کے بچوں کو بھی اللہ نے سارے منزلیں تیہ کرا دیں اور آج زبردست زندگی آپ گزار رہے ہیں اور فنا پھر رسول ہو گئے تو کہنا کے بارے سے یہ وہ واقعہ زندگی میں آتے ہیں تو یہ بیتی کا واقعہ یاد آیا صلاح و سلام کے حوالے سے ناظرین کی جئے میں نے گوش گزار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مذہر فرم آمین سمامین حضرت بہت لطف آیا اور حضرت ہم آپ کے ریالی نیاز مند ہے کہ آپ نے اتنی پرسنل ایکسپیرینس کی باتیں ہم سے شیئر کی اور حضرت جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمارے بینیفٹ کے لیے آپ نے یہ شیئر کی حضرت ہم ریلی آپ کے شکر بزار ہیں نیاز مند ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو گئی اور زیادہ دلوں میں اور دروش شریف کا اثر نو شوق آ گیا دل میں کہ وہی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے چزا کرنا خیر